بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہ آج کارنٹین میں میرا تقریب نامہ دن ہے آئی وز ٹیسٹس ٹیسٹڈ پوزیٹیف آن لاسٹ ترس ڈے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹیس بینہ سموث جرنی سوفا اور امید ہے کہ ابھی تک نیگٹیف ہو بھی گیا ہوگا اگرچہ میں نے چیک نہیں کرایا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کچھ امپورٹن باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں ایک تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری قوم کا اور سارے پاکستانیوں کا جہاں سے آپ لوگوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں پوری فیملیز نے اس طرح جذبات کے ساتھ تو سچ پوچھیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں بس میں دعا کر سکتا ہوں آپ سب لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح کا کوئی آپ کو انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اب اگر کسی کو یہ ہو جائے تو سب سے پہلے تو دو نفل پڑھیں شکرانے کے اور کہیں کہ اللہ میں آپ کے رضا میں راضی ہوں اور اب مجھے حمد اطا فرمائیں اللہ نے حمد دینی ہوتی ہے پھر آپ کو ایک رمحانی حمد اطا ہو جاتی ہے پھر آپ اسے آسانی سے لڑ سکتے ہیں ڈرنا اس میں نہیں ہوتا کیونکہ اس کا تعلق موت سے نہیں ہے یاد رکھیں ایک بار حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ڈیوٹیز لگیں فرشتوں کی تو اللہ کے پاس گئے کہ آپ نے میری کونسی ڈیوٹی لگا دی یا اللہ میں تو لوگوں کی جانے نہیں کر لوں گا تو لوگ مجھے بہت برا بھلا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اسرائیل تمہیں نہیں کہیں گے وہ سبب کی طرف دیکھیں گے مسبب الاسباب کی طرف تو دیکھیں گے ہی نہیں وہ کہیں گے میں تو کرونا سے مر گیا تھا میں ایکسیڈنٹ اصل میں ہو گیا تھا مجھے اصل میں بخار ہو گیا تھا وہ تمہاری طرف دیکھیں گے ہی نہیں تو ہم لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی جو اس کا تعلق موت سے ہرگز نہیں ہوتا اور موت سکتی بھی بھی آ سکتی ہے باہر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو ایک تو یہ ذین سے آپ نکال دیں دوسرا جب آپ کی باڈی میں یہ وائرس انٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تلواریں لے کے لوگ اندر آگئے اور ظاہر ہے آپ کی باڈی بھی آگے تلواریں لے کے کھڑی ہو گئی آپ نے اپنے باڈی کو سٹرانگ کرنا ہے ان کو ایکوپمنٹ دینا ہے داکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو فائٹ کر سکیں اور اس فائٹ میں اس کو جتانے کے لیے آپ نے امیون سسٹم کو ظاہر ہے سٹرانگ کرنا آپ نے یہ باتیں بہت سننی ہوں گی جو باتیں آپ نے نہیں سننی ہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے سیلف میڈکیشن نہیں کرنی آپ نے پوچھنا نہیں ہے میرے سے بے شمار لوگ اچھا کیا کھا رہے ہیں ایزو میکس کھا رہے ہیں دو ٹائم ایم جی صبح شام ٹھیک ہے اور کیا کھا رہے ہیں یہ نہیں آپ نے نہ کسی کو اس طرح کے مشورے دینے ہیں نہ آپ نے لینے ہیں کسی سے یہ ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کرنا ہے سب سے بڑا مشورہ یہی ہے کیونکہ ہر انسان کی باڈی فرق ہے اس کی کینسٹری فرق ہے کسی کو پیٹ کی تکلیف ہے ہر کسی کے سمٹمز فرق ہیں ہر کسی کی ایج فرق ہے کسی کو ڈائیوٹیز ہے کسی کو نہیں ہے ان کی میڈیسن پھر فرق ہو یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو الٹا نقصان دے دیں مشورے دے کے اور مشورے لے کے اس لیے آپ اس کی انتہائی احتیاط کریں کہ مشورہ آپ نے درست دینا اور اصل مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مجھے شکر الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ ہم نے کرونا سپیسیفک ہاؤسپٹل بنا دیا تھا پنڈی میں پندرہ دن کے اندر اندر جو ایک بزاتے خود بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگرچہ اس کی کوئی میڈیا پر درودر لوگوں نے اس کو اٹھایا نہیں کہ ہم لوگ ایسی سکسیس ٹوریز کو اٹھاتے نہیں ہیں پاکستان حالانکہ اٹھانا جائیں ہمارے پورے پاکستان کے لیے ایک باعث فخر بات تھی چائنہ نے بھی دس دن میں بنایا تھا اور ہم نے چائنیز ڈاکٹرز کی مشاورت سے ہی بنایا تھا ٹو پیسج اور تھری زونز فارمولا کے تحت اور وہاں پہ ڈاکٹرز جو موجود ہیں ہمارے امیس اور ہی وہ وہ کانٹینیوشلی میرے ساتھ رابطے میں چھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے ریال ٹائم کے کیا کیا ہو رہا ہے ٹرینڈز کیا کیا ہیں دنیا کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور روزانہ اتنے مریض دیکھتے ہیں اور ان کو میڈیسن کا بھی سب سے زیادہ پتا ہے سو مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہترین ایڈوائز جو ہے وہ دے سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ایڈوائز ہی ضرور لیں گے اور باقی آپ کے لیے ایڈیال موقع ہوتا ہے ریفلیکٹ کرنے کا اپنے اندر جھانکنے کا سوچنے کا نماز کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تسبیحات کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی آپ ڈراما بھی دیکھ سکتے ہیں ارتغل ٹائپ کو یا آپ قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے اللہ کی باتیں ہم سنتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے پھر اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں یہ سارے مواقعہ آپ کو جو اس وقت ملیں گے اس سے پہلے آپ کو نہیں مل رہے ہوتے لائف انسان کی بڑی بزی ہے میں سارے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اپنا سب سے پہلے تو بہت بہت خیال رکھیں کہ اس میں پڑھنا ہے کہ ضرورت نہیں عشتداروں میں عریب قریب محلداروں میں سے نکلنا شروع ہو گیا تو اس میں حقیقت ہے اور یہ جان لیوہ ہو سکتی ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جوٹی باتیں آگے پھلائیں گے نقصان ہوگا پہلے ہماری اکانومی اتنی خراب ہے اور جتنا جلدی ہم اس سے ریکاور کریں گے چیزیں اس قدر ہی بہتر ہورہ شروع ہو جائیں گے میری دعا ہے کہ کسی غریب آدمی کو تو بالخصوص کبھی نہ ہو کیونکہ وہ شاید فروٹ بھی نہیں کھا سکے گا اس طرح سے اور اگر کسی کو ہو بھی گیا تو پھر اس کے اردگیت جتنے لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا خیال لکھیں اس مریض کا خیال لکھیں انٹی بارڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں ایک دفعہ تو بعد میں آپ کسی کے کام بھی آ سکتے ہیں مجھے جو ایک چیز پوزیٹیو لگریہ اور مسوط میں فیل کر رہا ہوں اچھا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انٹی بارڈیز ڈیویلپ ہوں گی اور میں انشاءاللہ کسی نہ کسی کو ڈونیٹ کروں گا اور کسی کی جان بچے گی جتنے بھی لوگ اسے ریکاور کر چکے ہیں وہ بھی اس طرح کی سوچ رکھیں اور کسی کام آنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سٹرنٹ اطاع فرماتا ہے آپ کی فیملیز کو عفض و امان میں رکھیں سارے پاکستان کو ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی عفض و امان میں رکھیں بہت بڑے بڑے سے کام کرنے کے بڑے بڑے خواب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں مجھے امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح میرے لئے دعائیں کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر و بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت